بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہوم لائف میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں پیارے ویورز آج ہم بنا رہے ہیں ترکش شوارمہ اس کی لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائی کریے گا بہت مزے کی یہ ریسپی بنتی ہے اس کے لئے جو چیزیں میں نے لی ہیں یہ تقریباً دو کپ میدہ ہے انسٹینٹ اسٹ ہے یہ ایک چمچ چھوٹا والا ایک چمچ چینی آدھا چمچ نمک یہ ہم اس کے اندر ڈال کر اچھی طرح ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے ایک چمچ آئل بھی جائے گا اس میں اور اس کو ہم نیم گرم پانی سے کون دیں گے اس کے علاوہ ایک سو پچیس گرام یہ چکن ہے میرے پاس بھون لیا اس نہیں تھی تو میں نے یہ ہڈی والی چکن میں سے ہی اس کو چھو چھوٹا ساف اس کا پیس انکار لیے تھے اس کو اچھی طرح دھولیں اس میں جو ہم میری نیشن کریں گے وہ آدھا چمچ صرف میرچ پسیوی آدھا چمچ بھونہ اور کٹا زیرہ آدھا چمچ نمک کالی میرچ کا پاورڈر ہے آدھا چمچ اس سے کمیں گے اچھتیزیں ہم اس کے اندر ڈال کر اچھی طرح اس کو اور ایک چمچ چائل اس سب چیزوں کو اچھتیزیں ہم میکس کر کر چکن میں رکھ دیں گے ایک سائد پر اس کو تقریباً ڈیس منٹ کے لیے ہم رکھ دیں گے پندرہ بیس منٹ کے لیے اس کو رکھ دیں گے جب تک ہم اپنی ڈو بھی گون لیں گے اس کو بھی تقریباً 20 منٹ کے لیے ہمیں ڈیسٹ دینا ہے اس کے علاوہ جو چیزیں اس کے اندر جائیں گی یہ میں نے مولی لیے آپ اپنے حساب سے بھی لے سکتے ہیں سبجیں گاجر لیے یہ میں نے جولین کٹ کٹ لیں تماتر ایک تماتر لیے اس کے بیج نکال کر اس کو کٹ لیں اور پیاس اس کے علاوہ مائنیز اور کیچپ نیم گرم پانی سے ہم اپنی ڈو کو گون لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی کر کے اس میں ایڈ کریں اور اس کو اچھی طرح گون لیں بہت زیادہ ہم نے ڈو کو سخت نہیں کرنا بلکل سوفٹ سی ایک آٹے کی طرح اس کو گون کر تیار کر لیں گے اور اس میں کیونکہ بہت زیادہ اس کو ہم نے خمیر بھی نہیں کرنا تو اس کو صرف 15-20 منٹ کیلئے رکھیں گے جس سے بس ہماری جو پیزے کی روٹی ہے وہ سوری شوارمے کی روٹی جو ہے وہ اچھی سی فلاپی سی بن جائے آئل بھی اس میں ڈال کر اچھی طرح آپ اس کو گون دیں گے جب تک یہ چپک نہ بننا ہو جائے گھر میں آپ بچوں کو بنا کر دیں شوارمہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں تاکہ بزار کے چیزیں خرید کرنا کھائیں جو بھی نقصان ڈے بھی ہوتی ہیں اب ایک پین کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون آئل ڈال کر اور یہ میرینیٹ کیا ہوا چکن اس کے اندر ڈال دیں گے ہم اس میں پانی ہم بلکل بھی شامل نہیں کریں گے اور اس کو ہم ڈھک کر تقریباً دس منٹ کے لیے بلکل سلو آنچ پر پکائیں گے یہ چکن اپنے ہی پانی میں اچھی طرح سٹیم ہو کر جائے گی چکن کے میرینیشن کو اور ڈو کو تقریباً بیس منٹ ہو گئے تھے میں نے توا بھی رکھ دیا چولے کے اوپر ڈو کو ایک دفعہ اور اچھی طرح کرنے تاک اس کی ایر نکل جائے اب اس کے ہم چھوٹے پیڑے بنا لیں گے یہ دو کپ میدے میں تقریباً چار شبار میں تیار ہوں گے چار پیڑے بنیں گے اس کے اس کی روٹی بیلنے آپ بہت زیادہ پتلی روٹی نے بیل لیا آپ کو اس کو پوری روٹی ہی طرح تیار کر کے آپ اس کو تبیہ پر ڈال کے اس کو روٹی ہی طرح ہلکہ ہلکہ سا دونوں طرح سے سیکھ لیں بہت زیادہ اس کو نہیں سیکھنا بس دونوں طرح سے بابلز آ جائے اور سیکھ جائے تو اس کو اتار لیں ایک طرح سے بابلز آ گئے اس کو میں نے پلڑ دی ہے اسی طرح آپ اپنے ساری روٹیاں تیار کر لیں اب ہم اس کی تیاری شروع کرتے ہیں دیکھیں بلکل سوفٹ سی روٹیاں بن گئی ہیں اس کی پیٹا بریٹ کی طرح بلکل بٹر پیپر کے اوپر آپ ایک روٹی رکھیں اور اس کے بیچ میں سینٹر میں اس کے چکن تیار چکن جو ہم نے کیا تھا یہ ٹالیں اور اس کے اندر جو ہم نے سبجیں کٹنگ کر کے رکھی تھی بندگو بھی پیاس ٹماٹر گاجر اور مولی یہ ہم سبجیں اپنے پسند کو مطابق آپ کم یا زیادہ کر سکتی ہیں اس میں یہ اچھی طرح ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے اس کے اوپر پھر میانیز ڈالیں یہ بھی اب اپنے حساب سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں کیچپ ڈالیں گے اب ہم اس کے اوپر اور اس کو رول کر لیں یہ دیکھیں اس طرح اس کو رول کر کے اور فول کر دیں گے ہم ریپ کر دیں گے اس کو بٹر پیپر سے یہ ایک شوارمہ ہمارا تیار ہو گئے اسی طرح ہم سارے اپنے شوارمہ کو تیار کر لیں گے یہ مزیدار چکن شوارمہ ہمارے تیار ہو گئے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ